دیکھیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ٹیچر ایک رول موڈل ہوتا ہے تو ٹیچر جس طرح سے ان کو تربیت کرتا ہے سٹوڈنٹ ویسا ہی ہوتا ہے اگر ٹیچر اچھا ہے اور اچھی تربیت کرنے والا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہا ہے تو بچہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے اب ہمارے ہاں سب سے بڑا جو علمیہ ہیں جیسے اویس بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو بھیکاری بنا دیا بلکل اسی بلکل اسی بلکل اسی بنایا ہے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں کسی کی خلاف بات نہیں کر رہا ہوں اپنی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا جگہ جگہ چورہوں پر چوکوں کے اوپر دسترخان بچھے میں اب دسترخان بچھے ہوئے ہیں تو وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو مزید مسکین بنا دیا جا رہا ہے اب وہاں پر بقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں اور گھر پہ بھی لے کے جائیں پارسل کا انتظام ہو جائیں اب بچہ جو ہے اس کے ذہن میں شروع سے بیٹھ گئی یہ بات کہ میرا میری اوقات میری حیثیت کیا ہے کہ مجھے روڈ سے اٹھا کر کھانا ہے وہ بچہ آگے جا کے کیا کرے ہمیں اس کے بجائے میرا اپنا خیال یہ ہے اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کے بجائے ہمیں سارا کا سارا فوکس کرنا چاہیے تعلیم پر دیکھیں روزی کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے لی ہے روزی کا ذمہ داری ہے اللہ نے لی ہے اگر میں یہ کہوں کہ روزی کا ٹھیکے دار بن جاؤں اور لوگوں کو کھلانے شروع کر دوں تو کبھی بھی غربت ختم نہیں ہوگا ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میرے اندر ایویلیٹی ہے کہ میں ٹرین کر سکتا ہوں لوگوں کو میں لوگوں کو تربیت دے سکتا ہوں تو یہ تربیت اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ اس کا فیوچر بنا دے یعنی کہ کوئی تعلیم یا ہنر دو چیز ہیں اس کو سکھا ہے یا آپ اس کو تعلیم اچھی دیں یا اس کو اچھا ہنر سکھا ہے کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس بھائی نے بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہے میں اپنی سکول کی ایسیت سے بتاؤں کہ میں نے سکول سٹارٹ کیا تھا سکیم تیم تیس کے اندر انتہائی غریب علاقہ ہے لوگ جو ہے وہ ون تھاؤزن فیز بھی نہیں پیل کرتے ہیں تو وہاں پر نیچر لوگوں کی یہ ہے پختون آبادی زیادہ ہے سکس کلاس کی بچی ان کے نزدیک شادی کے قابل تو ہے مگر پڑائی کے قابل نہیں سکس کلاس کے بعد وہ بچی کو ہٹا کر اس کی شادی کروا دیتا تو اویس بھائی سے جب ہمارا تعلق ہوا تو میں نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی کہ ہمارے ہم بچیوں کا یہ حال ہے اور بچوں کی حال یہ ہے کہ بچوں کے لیے والدین کا سوچ صرف اتنی ہے کہ بچہ لکھنا پڑنا جان جائے بس بس اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی نہ کسی کام پر کھڑا کر دیں تاکہ وہ لکھ پڑ کے تھوڑی بہت کمائی کر کے لیا ہے تو اویس بھائی سے جب ہمارا تعلق ہوا ان سے میں نے ساری صورتحال رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں آپ کو آپ یقین مانے وہ بچے جو کوئیں کے مینڈک تھے جو کبھی سکول سے اپنے محلے سے باہر نہیں نکلے تھے ہم نے فوجی ٹریننگ ان کو کروائی اور ان کو پریڈ کروائی مدارے قائد کے اوپر وہ بچے بہت سے چیزوں میں کہوں گے سر شاید سب کونفیڈنس بھی ختم ہو جاتا ہے ایک بندہ فائننشیل ہی پر دوسرا دوسرے کو حکیر سمجھ رہا ہو اب آپ نے پہلے تو ان کی منٹلی گرومنگ کی اب اس نے پہلے منٹلی گرومنگ کی کہ آپ ان کو بتائے کہ آپ کیا کر سکتے ہو اب کیا ہو اب ایک بچے کا کرائیٹیریہ آپ سوچ لیں گے میں اکثر ایریاز میں دیکھتی ہوں ایک بچے کو جیسے انہوں نے کہا ساتھویں آٹھویں سے اٹھایا جاتا ہے پھر اس بچے کا کرائیٹیریہ ایسا ہے کہ بھئی میں تو اس کی ماں نے بار بار اس کو منشن کر رہے ہیں ایک بچہ با مشکل چودہ سال کا ہے اس کو بار بار کہ تمہاری شادی جلدی ہو جائے گی تم کچھ کمانے لگ جاؤ اس کا مائنڈ بلکل وہ پھر لڑکیوں میں یا اس کا مائنڈ کے پھر تھوڑا مور کچھ کر لوں تو بس اس کا مائنڈ بلکل وہ جو ایک بچے سے میں کہتی ہوں بہت اچھا کام لیا جا سکتا ہے جو دوسروں کے لئے وہ بہتر کر سکتا ہے اس کا کرائیٹیریہ صرف اس کے لئے کر دیا ہے اس کی اپنی کہ میں ہوں میرا گھر ہے بس میں ہوں میرا گھر ہے اور مجھے بس اپنے لئے کچھ کرنا اس کا کرائیٹیریہ اتنا سے جبکہ وہ اتنا بڑا سوچ سکتا ہے اچھا میں آپ سے بات کروں گا ہم چھوڑیں ہم بچوں کی بات کرتے ہیں آپ کا ویجن جو ہے پھر آپ نے ایمپلیمنٹ کیا کہ کیسے کیسے سٹپ ہم لوگ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کھانے کا محتاج نہ کریں اور یہ چائنے کی بڑی کماویت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں بہتر ہے